موسیقی اناب ناظرین میں باتمہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے سامنے نیوز مومنٹ کے جانب سے تو بے گیر وقت ضائع کیے آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب موسیقی TVS Scooter PSJA Asansol PlaySmart PlayPic With Best Scooty For more information Contact us 86956070709 And toll free number 180012339999 جانبور کے علاقے میں مار پیٹ اور تنازے کے دوران دو خواتینوں کا گھلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا دردنات طریقے سے قتل کے بعد وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی تو آئیے دیکھتے ہیں خبروں میں جانبور میں بیت الخلا کی تعمیر کے تنازے پر جمعیرات کی صبح پور تشدد تصادم کے دوران حقیقی بہنوں کا گلہ کٹ کر قتل کر دیا گیا یہ واقعہ سکارہ تھانہ علاقے کے برہرکپور گاؤں کے کوکو ریہا پوروہ میں پیش آیا مار پیٹ کے دوران دونوں فریقوں کے نصف درجن افراد زخمی ہو گئے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں بہنوں کی لاشیں قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا سیکیورٹی کو پیش گاؤں میں بھاری فورس تائینات کر دی گئی ہیں معلومات کے مطابق مذکورہ گاؤں کے رہنے والے راما شنکر پانڈے اور شیو شنکر پانڈے کے درمیان کافی عرصے سے زمین کا تنازع چل رہا تھا رام شنکر پانڈے جمعیرات کو اسی متنازع زمین پر بیت الخلا بنا رہے تھے یہ دیکھ کر شیو شنکر پانڈے رکھ رکنے کے لئے پہنچ گئے اس پر دونوں بھائیوں کے گھر والے بھی موقع پر پہنچ گئے اس پر دونوں بھائیوں کے گھر والے بھی موقع پر پہنچ گئے اور مار پیٹ شروع کر دی الزام ہے کہ رام شنکر پانڈے کے بیٹے آشیش پانڈے نے تیز دھار ہتیار سے حملہ کرنا شروع کر دیا آشیش نے شیو شنکر پانڈے کی دو بیٹیوں پورنیما پچیس سال اور انتیما بیس سال کی عمر جن کی تھی ان کو تیز دھار ہتیار سے وار کر کے قتل کر دیا واقع ہوتے ہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اطلاع ملتے ہی فورسز کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لاش کو کبزے میں لے کر ہسپتال بھیج دیا گیا اس فورسز میں تائنات کر دی گئی موشن درگاپور سنٹر اجتے جد لیا پچی پہ ہائی کبزے کبزے کے پچی مطور اگام اور 9 4 3 4 8 2 2 7 8 اور 8 9 0 0 1 3 0 8 0 کولکاتا میونسپل کورپریشن اس بار بھوڑھے اور بیمار کانسلریوں کو ٹکٹ دینا نہیں چاہتی میونسپل الیکشن تینہ ملکی عادت اس بار کولکاتا میونسپل کورپریشن کے انتخابات میں بھوڑھے اور بیمار کانسلروں کو کھڑا نہیں کرنا چاہتی ریاستی الیکشن کمیشن کلکتہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق کسی بھی دن پولنگ کا اعلان کر سکتا ہے بنگال کی حکمرہ جماعت امیدواروں کے فہریست کو ہتمی شکل دینے میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بہت آگے ہیں ذرائع کے مطابق IPAC نے اس الیکشن میں بزرگوں اور بیماروں کو ٹکٹ نہ دینے کی سفارش کی ہے انہوں نے تجویز دی ہے کہ الیکشن میں نوجوان مہنتی سیاسی نمائندے کو ٹکٹ دیا جائے گا تجویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئے امیدواروں پرانے اور بیمار کانسلروں کے مقابلے مقامی لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول نہیں ہوں گے ذرائع کے مطابق تینہ ملک کانگریس کی آلہ قیادت نے IPAC کی تجویز کو بڑی حد تک قبول کر لیا ہے کولکاتا میں چار وارڈ کو آڈی نیٹرو کے انتقال کے وجہ سے چار وارڈوں میں نئے امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے گا مرنے والوں میں وارڈ 49 کی کانسلر اپراجتہ داس گپتہ وارڈ 69 کے کانسلر سکھ دیو چکرورتی 121 کے مانک چٹوپادیا اور وارڈ 143 کے کانسلر اندرجیت بھٹاچاریا شامل ہیں ان کی موت سے قبل ہی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ان کانسلروں کو ٹکٹ نہیں دیں گے اس بار فہرست میں کچھ اور کانسلر یا کنوینر کے نام شامل ہونے جا رہے ہیں زرائی کے مطابق فہرست میں وارڈ 47 کے ستین ڈے وارڈ پچپن کے اروین ڈے وارڈ 62 کے اکبال احمد وارڈ 67 کے بجن لال مخرجی وارڈ 89 کے رام پیارے رام وارڈ 83 کے منجوشری مجمدار وارڈ 89 89 کے ممتہ مجمدار شامل ہیں وارڈ کی سو شمیتہ سوشمیتہ دھام اور وارڈ نمبر 126 کی شپرہ گھٹک میونسپل الیکشن فلحال یہ سفارش کی گئی ہے کہ یہ وارڈ اور کو کو آرڈینیٹر اب امیدوار نہیں ہوں گے IPAC نے اور بھی بہت کچھ تجویز کیا ہے زرائے نے بتایا کہ تجویز کو زیادہ تر معاملات میں قبول کیا جائے گا اس طرح اس سال تینہ ملک کے امیدوار کی فہریست میں نئے چہروں کی فہریست دیکھنے کو مل رہی ہے IPAC کی قرارداد میں کہا گیا ہے KTMC کی عالی قیادت کو تجربہ کے لیے کے بجائے کولکاتا میں مکمل خدمات فراہم کرنے کے لیے نوجوانوں پر بھروسہ کرنا چاہیے گروہ Angel Vidya Mandir A Sure Way To Success We provide classes 8th to 10 11th to 12 Science Arts Commerce سچانچنل مرزید باید ہے میرا مرزید کو هرچاڈا ہے ملتا ہے تصوری ملتا ہے تو جیمالتا ہے نیکنی رویٰ او لیچین تجارہ تکنید 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 ٹوینکل برناور کے مطابق پیٹرولیوم گیس LPJ پر چلنے والا ایک روایتی ثری ویلر خارج کرتا ہے دی انرڈی ریسرچ انسٹی کے طرف سے کی گئی ایک تحقیق کے تیری ٹیویٹ 10 ٹن پار تیکیلیٹ میٹر 0.005 مطابق تقریبا 3.72 ٹن کاربن ڈائیکسائیڈ ہر سال اور تقریبا PM10 آکسائیڈ ہر سال رکشہ اس تبدیلی میں ایک فتح کے طور پر اُبھر رہے ہیں موسیقی 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 ہمارے جو ہمارے نتیت بیٹھے گا بیٹھ کے ہم لوگ جو ہیں یہ بریگاری وقت جو ٹوٹو چلاتے ہیں ای رکشہ چلاتے ہیں ان کی سمسے کا سمدان ہوگا اور ہم لوگ چشتہ کریں گے تو ٹوٹو کو ریششن کیا جائے ان کو نمبر دیا جائے لیکن آسنسول میں ای رکشے کو مسائل کا سامنا ہے زیادہ تر جگہوں پر ان کا ٹاقب ہوتو رکشہ اور بوکس جگہ بعض جگہ بسوں سے کیا جاتا ہے انتظامیہ اس سلسلے میں کچھ بھی ٹھوس نہیں کر رہی ہے ورنہ تو ریجسٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ ہی اپنے راستو ورشی کر رہے ہیں رکشہ چلانے والا آدمی تباہی کے دہانے پر لیکن ای رکشہ کو فرو دینا وقت کی اہم ضرورت ہے حال ہی میں ایک گروپ پی ایف کا انگریس کی قیادت یہ رکشہ کی حق میں آگے آئی ہے چیزیو پی کلینک مل اور فیمال چیزیو پرلی جی کے روی سرانی روپم بیلدی آسانسول نیر اپندرنات حی سکول فر مور انفرمیشن کونٹیکٹ اس آن دس نمبر 704 7456 855 آسانسول آدھرہ ریلویس سیکشن پر لوکل ٹرین کب چلے گی لوکل نہ چلنے سے ہزاروں لوگ پریشان ہوں گے ریاست میں ٹرینیں پٹریوں پر دوڑ رہی ہے لیکن آدھرہ ریلوی میں گائب ہے ریاستی حکومت کے جانب سے لوکل ٹرینوں کو چلانے کی اجازت دینے کے بعد مختلف حصوں میں لوکل ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن ساؤت اسٹرن ریلوی کے آدھرہ ڈیویزن میں لوکل ٹرین نہ چلنے کی وجہ سے آدھرہ سے آسانسول اور اسپت نگر برنپور روزانہ آنے والے سیکڑوں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریلوی زرائے کے مطابق چلنے کی اطلاعات ہیں جو کہ میں چل رہی ہے کھڑکپور ڈیویزن لیکن آدھرہ ڈیویزن خدا پر چھوڑ دیا گیا ہے جہاں روزانہ سیکڑوں مزدور اور دہاڑی دار مزدور کام کی تالاش میں مارننگ سیل آئی ایس پی میں آدھرہ سے برنپور اور آسانسول آتے ہیں وہیں سیکڑوں مزد اور خواتین طالب علم بی ایڈ کالج جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ طلبات کی کلاسز روزانہ چھوٹ رہی ہیں آدھرہ کے ڈی آر ایم کو کئی بار ان کے موبائل پر فون کیا گیا کہ وہ کب تک ٹریک پر چلیں گے اس معاہدے پر ان کا بیان لینے کے لیے انہوں نے فون نہیں اٹھایا اس لئے ان کا سائیڈ نہیں لی جا سکتی آدھرہ ریل ڈیویزن کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں لوکل ٹرینے پڑری پر آ گئی ہیں جو اپنے آپ میں مزہ کا خیز ہمیں کوچھing کوچھing کوچھر مدی کل نیت اور ایمس بی دی لال سر ریشی عرون نگر برلا روڈ کولتی پی بردوان ویس بیگل کال فور مور 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 سی بانپور سے سرجیت سین گپتہ کے انصار سل آئی ایس پی اور پشیمبر دعوان فیڈریشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز نے مشترکہ کے طور پر میک آن انڈیا کو فروق دینے کے لیے بودھ کو بانپور کلب میں پہلی تقریب کا احتمام کیا پرمنظم کیا گیا تھا سیل آئی ایس پی کے ایکریٹو ڈائریکٹر اے کے سنگھ ایس باسو سی جی ایم امیتاب سری واسطہ کے رام کرشن اس کے گپتہ سبہ راو الیکٹرو میکنیکل اے سو سی ایٹس کے کے چندک سونیا پچیس یا بی پی ایف ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری جگدیش باغری وغیرہ موجود تھے آئی ایس پی کے اے زکیٹو ڈائریکٹر باسو اے کے سنگھ سی جی ایم امیتاب سری واسطہ کے رام کرشن اس کے گپتہ سبہ راو الیکٹرو میکنیکل اے سو سی ایٹس کے 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 چندک سونیا پچیس یا پی بی ایف ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری جگدیش باغری وغیرہ موجود تھے اس میں مومبائی کی کمپنی امکو الائیس کے اہدداروں نے سیل کے اہدداروں کو مسنوعات کے بارے میں بتایا سیل جو بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے ہندوستان میں تباہ کردہ آئی ایم سی او بناے گا آئی ایم سی او کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر جے دیپ دتہ گپتہ نے کہا کہ ان کے کمپنی سینٹر کاربائیڈ اور دیگر مسنوعات بیرون ملک برامت کرتی ہے یہ ملک کی آلہ نیجی سٹریل کمپنیوں کو بھی سپلائی کرتا ہے میکن انڈیا کو بھی فروغ ملے گا اگر ان کی مسنوعات کو فروخت میں استعمال کیا جائے گا step in abhinav guinni house for latest and best designs of jewelry at knlan mukharji asansol 1 telephone number 0341231920 mobile number 9933990442 it deals in diamond, gems and stones, gold, hallmark, jewelry, silver items and utensils asansol asansol میں stf کا چھایا تین فرضی تبادلا سالانہ کڑوڑوں کا چونہ ایک گرفتار سائبر چوروں کا ایک گروہ آسنسول سے بھاگ رہا تھا آسنسول نورت تھانا علاقے کے سوگام پارک اڈا کولینی اور ویبل آئی ٹی پارک میں قرائے کے مکان میں غیر قانونی ٹیلیفون ایکسینج چل رہی تھی مجرم گھر بیٹھے اس گھر قانونی ٹیلیفون ایکسینج کو چلا رہا تھا جس کی وجہ سے ملک کو سالانہ کڑوڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا وہیں دو جدید ترین ٹیلیفون ایکسینج مشینوں اور دوسری ریاست کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ کیریلا کا رہنے والا ملزم کو آسنسول کوٹ لے جایا گیا اس کے بارے میں مزید معلومات اکھٹی کرنا چاہتی ہے نیوز دیلی 9 پم with special features on friday نیوز مومن آسنسول for more details and advertisement contact us 9563-830285-7001967279-8617659448-906408-2784-9641-070758 بڑا کر سے سنجیو کمار یادف کے انسار مینسپل کارپریشن کی طرف سے غیر قانونی زمینوں کو خالی کرنے کی اطلاع آخر بڑا کر سہر کے دکاندار اپنے دکانیں توڑنے میں مصروف ہیں معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مینسپل کارپریشن کی نالیوں اور ارازی پر مائیکنگ کر کے دکانیں اور مقانات سامیر کرنے والوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا مینسپل کارپریشن کے احمد ایزاد داروں کے شدید دباؤ کے بعد اسی روز دوسری اور مینسپل کارپریشن کے انجینئر سنتوش کمار کی قیادت میں کئی لوگوں اور پولیس نے وارڈ نمبر کے تحت جیٹی روڈ میں نالے پر بیڑھے دکانداروں اور مقانات کو نشان زد کر کے ہٹائے ہٹانے کی ہدایت دی مسٹر کمار نے بتایا کہ چھت سڑک کے اوپر والے مقان کو ہٹانا ہوگا سڑک کو صاف کرنے کے بعد پہلے سڑک پر لیبل لگایا جائے گا لیکن ناجائز قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی بائیو فینہ ڈرنک ہیلڈی سٹے ہیلڈی پریونشنیز بیٹر دین کیور آلویز کور یور ماؤنڈ نوز وائل سنیزی واش یور ہنڈ ریگولرلی یوز سینٹائزر ایوائیڈ کونٹیکٹ ویڈ آدھر ایواز بیار ماؤنڈ ایواز بیوری ماؤنڈ اید کرنے کونٹیکٹ ویڈ آدھر ایواز بیو فینہ ماؤنڈ ایواز بیوری ماؤنڈ ریگولز كیرسی سوال رکمگرoup کونٹک نکنکت نکنکن موز نیامت پور سیتہ رامپور اور نیامت پور ایک گنجان آباد علاقہ ہے جو کاروبار تعلیم وغیرہ میں بھی بہت ضروری ہے لیکن یہاں آدھار سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ فلحال ہر جگہ آدھار کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے یہاں تک کہ سرکاری راشن بھی دستیاب نہیں ہے آدھار کارڈ کی اہمیت اور لوگوں کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے نیامت پور چیمبر آف کومرس نے سیتہ رامپور پوسٹ آفیس میں آدھار سینٹر کھولنے کے حوالے سے پوسٹ ماسٹر کو میمورینڈم سوپا اس تناظر میں گروہ ویندر سنگھ نے کہا کہ آج کے دور میں آدھار کارڈ ایک بہت اہم دستاویز بن گیا ہے اس کے بعد بغیر ہر طرح کے کام میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں لیکن نیامت پور اور سیتہ رامپور میں آدھار کارڈ بنائنے کا کوئی مرکز نہیں ہے اگر سیتہ رامپور پوسٹ آفیس اگر آدھار کارڈ بنوائیں سینٹر کھولیں گا تو تمام لوگوں کو سہولیات میں میسر ہوں گے اس پوسٹ ماسٹر نے کہا کہ آپ کی درخواست آلہ کام کو بھیجوا دی جائے گی ہم وہاں سے ملنے والی ادایت کے مطابق کریں گے آسن سول سے وسیم خان کے انسار مقبوزہ ہوتل میونسپل کارپوریشن نے احتجاج کے باوجود گرا دیا اس سے کچھ دن پہلے ہوتل کو ہٹانے گئی کارپوریشن کے ٹیم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا چنانچہ جمرات کو وہ میونسپل کارپوریشن پولیس اور زلہ انتظامیہ کے ٹیم کے ساتھ پہنچے اس تناظر میں آسن سول میونسپل کارپوریشن کے قانونی مشیر سدھپتا گھٹک نے کہا کہ ساتھ دن پہلے ہوتل کے مالک کو یہاں سے غیر قانونی ہوتل ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن مقررہ وقت کے بعد بھی جب ہوتل کو نہ ہٹایا گیا تو میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے آ کر اس ہوتل کو ہٹا دیا دوسری جانب ہوتل کے مالک سادھن پال کا کہنا ہے کہ ٹریڈ لائسنس کی بجلی کے بل سمیت تمام سرکاری دستاویزات ہونے کے باوجود ان کے ہوتل کو گرائے جا رہا ہے جبکہ ان کا ہوتل عارضی ہے لیکن کرب و جوار میں یہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے مستقل مقانات پر کچھ نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ان کے لیے پورا قانون ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے والدہ کو کینسر ہے اگر یہی دکان روزگار کا واحد ذریعہ نہیں تو وہ اپنی ماں کا علاج نہیں کر پائیں گے دوسری طرف ان دکانداروں کے وکیل دیو جیو تی مکھر جی نے کہا کہ اس معاملے پر عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا گیا ہے لیکن اندالت کے اس پر کوئی فیصلہ آنے سے پہلے ہی کورپوریشن کے اہلکاریں اہلکار دکان کو توڑنے کے لیے آ گئے ہیں کول انڈیا کی منفرد پہل روپے کی منظوری سکتوڑیاں سے ورکنگ ایڈیٹر وکاس پرسات کی انوصار کول انڈیا ملک کی سب سے بڑی کھویلا کمپنی نے روپے کی رقم منظور کی ہے کول انڈیا کی زیلی کمپنی ساؤت ایسٹرن کول فیلڈ لیمینٹڈ ایس ای سی ایل کے دپکہ کول فیلڈ میں کام کرنے والے اور اوور مین ستیش کمار روی کے بیٹی سریشتی رانی سپائنل مسکولر ایٹروفی اس ایم اے نامی ایک انتہائی نایاب بیماری میں مبتلا ہے عام طور پر چھوٹے بچوں میں ہونے والی اس بیماری میں ریڑ کی ہڈی اور دماغی خلیاں میں آسابی خلیات کی کمی کی وجہ سے پٹھے صحیح رہتے ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور رفتہ رفتہ یہ بیماری جان لیوہ ہو جاتی ہے اس کا علاج انتہائی مہنگا ہے اس علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن جو لگینسما کی قیمت سولہ کڑو روپے ہے اب کول انڈیا نے اپنے خاندان کی بیٹی کے علاج کے لیے سولہ کڑو روپے کی رکھ منظور کی ہے کول انڈیا کے ایک سینئر افسر نے کہا ستیش جیسے کارکون کے لیے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اتنی زیادہ قیمت پر انجیکشن خریدنا ممکن نہیں تھا کول انڈیا نے اپنی فیملی کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے نہ صرف یہ بڑا اقدام اٹھایا ہے بلکہ پبلک سیکٹر کے دیگر آداروں اور دیگر آداروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے جو اس بنیاد پر کام کرتے ہیں کہ کارکونان اور ان کے خاندانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اور بچت ہوتی ہے ان کی زندگی انسٹیٹیوٹ کا بنیادی کام ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ کول انڈیا کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں کول انڈیا اور اس کی زیلی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین بجلی کے پیداوار کے لیے کوئلہ کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ضروری سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں ہمینہ سمس کی طاقت ہمینہ didn제 redeem دنی موسیقی